جلائی میں وینس آگیا تو وینس اور مرکری جب کٹھے ہوتے ہیں تو بیسیکلی دونوں پیسے لگزری اور اس کے مانے جاتے ہیں تو اس لیے یہ جو یوگ ہے دوبارہ جلائی میں لگا سپیشل مانت ہوگا اگر انہوں نے اچھا میند سے کام لیا دلیلی سے کریچ سے کام لیا تو ان کو جو ہے نئے جلائے آمدنی ملیں گے یا سرکاری نوکری یا کوئی حکومت میں حصہ منسٹری یا اس ٹائب کا کچھ بھی لیڈنگ رول ان کے پاس ہوتا ہے کیونکہ ان کا رولنگ پلانیک بیسیکلی سن ہے اور ان کو اس مہینے ملے گا جیسے اب صدر جو آئے ہیں ایران کے مسعود وہ بھی لیڈنگ اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیچل ہمارے ساتھ موجود ہیں بہمد اسامہ علی آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے آپ لوگوں کے لیے شمی نرائن جوگ پچھلے ماں بھی ہم نے اس پر بات کی تھی اسامہ صاحب نے ہمیں اس کے حوالے سے بتایا تھا جولائے میں وہ دوبارہ لگنے جا رہا ہے اور اس میں کس زورڈیک سائن کے اندر بینیفٹ ہوں گے کیونکہ یہ نرائن جو یوگ لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے کینسر کے اندر تو یہ اسامہ صاحب ہمیں اب بتائیں گے کس زورڈیک کے لیے اچھا ہے کس زورڈیک کو اتحاد کرنی ہے کون کروڑ پتی اور لخ پتی ہونے جا رہا ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا آپ کے خیریت سے بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ صاحب بھئی آپ سنیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں سر میں خیریت سے ہوں بلکل ٹھیک تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد دیکھیں بسیکلی یہ جو فاسٹ موونگ پلانیٹس ہوتے ہیں نا وینس ہو گیا مرکری ہو گیا تو یہ خصوصاً اس طریقے سے بہتیزی سے موو کر رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہی ہیں بس کچھ جنہوں کے وطفے سے مثال کے طور پر مرکری 29 کو کینسر میں آیا تھا تو اب جولائی میں وینس آ گیا تو وینس اور مرکری جب کٹھے ہوتے ہیں تو بسیکلی دونوں پیسے لگزری اور اس کے مانے جاتے ہیں تو اس لیے یہ جو یوگ ہے دوبارہ جولائی میں لگا تو اس کے امپیکٹ علیہدہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھے جو ہوں گے کچھ زورکس پہ دوسرا یہ ہے کہ اس مارس جو ہے وہ اپنی پوزیشن چینج کرے گا وہ ایریس سے ٹورس میں آنے والا ہے جہاں جوپیٹر آگی آگی بیٹھ ہے گرو مانگل یوگ بنے گا اس کے برات اسی طریقے سے آپ کا جو سن ہے اس نے جمنائی کو چھوڑ کے کینسل میں آ جانا ہے اسی ان دونوں کی اس میں اس نے آ کے اپنا امپیکٹ ڈالنا ہے وہ ایک علیہدہ سے بنے گا انیس تاریخ کو اس مہینے کی لیو میں آ جائے گا جو آپ کا مرکریہ دوبارہ چھوڑ کے جو انتیس کو ادھر آیا تھا وہ لیو میں چلا جائے گا تو اوورال کافی تیزی سے جو ہے اور پھر اکتیس کو ویڈس لیو میں دوبارہ چلا جائے گا پھر یہ یو ڈبل دوبارہ کریئٹ ہوگا لیو میں تو یہ تیزی تیزی سے اللہ کا بس یہی بنایا ہو نظام ہے بڑی تیزی سے سب کو گھومتے ہوئے فائدے دیتا ہوا آگے چلا جائے گا تو بیسیکلی اس میں یہی ایک دن آپ کے حق میں ہوتا ہے ایک دن مخالف ہوتا ہے کچھ کو آج فائدہ ہے کچھ کو اگلے مہینے کچھ کو اگلے ٹرانزیٹ پر کچھ کو اس کے اگلے تو بیسیکلی اسی کی ذریعہ خدا تعالی جو ہم سب کو چلا رہے ہیں آپریٹ کر رہے ہیں اور جو بھی ان کی تقسیم کا عمل ہے نصیب کی وہ چل رہا ہے تو اب بات کریں گے سب سے پہلا جو میجر بینیفیشری ہے اس مہینے کا وہ ایریز مانا جائے گا ایریز کے لیے جو جولائی کا مہینہ ہے وہ سرن فینانشل بینیفیٹس لائے گا اس سب کے نتیجے میں رسپیکٹ اور آنر میں انکریز ہوگا اسی طریقے سے اس کے جو انفلنشل پیپل سے اور جو ان کو کیریئر میں ایکسل دے گا کیریئر کو بڑھتری دے گا اسی طریقے سے ان کے جو فیملی میں اچھی گیترنگز کے بھی چانسیز ہوں گے اور خوش رہے گا فیملی کے انوائرمنٹ میں کوئی ایسے موقع بن سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کو جو تھوڑی سی ہیلتھ کے بھی اپنی لوک آفٹر بیسیکلی کرنی ہے ورنہ یہ تھوڑا سا مسائل کے شکار ہو سکتا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ بینیفیشری ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیمنائی ہے جیمنائی کے لیے بڑا سپیشل مانت ہوگا اگر انہوں نے اچھا میند سے کام لیا دلیری سے کریج سے کام لیا تو ان کو جو ہے نئے جنہ آمدنی ملیں گے ضرور کمفرٹ زون تو چھوڑنا پڑتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ گھر بیٹھے بارش ہوتی ہے گلی میں نکلنا پڑے گا تابتے کرنے پڑیں گے کوشش کے لیے نکلیں گے تو ملے گا ضرور کئی ضروری آمدنی بن سکتے ہیں ان کے اگر یہ جو بزنس کر رہے ہیں تو اچھا خاصا انگیج رہیں گے اپنے بزنس پیریئر میں اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اوورال ان کو صرف پولائٹ بیہیوئر کو منٹین رکھنا ہے کیونکہ انگری ہو سکتے ہیں دیوریشن میں یہ حسا بار بار کریں یہ ضرور ہے کوئی ریلیجیس سفر کوئی ریلیجیس کوئی بھی کسی بھی روحانی جگہ پہ سفر ہو سکتا ہے جو جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے یہ مذہب سے بونی ہوتا ہے کہ یہ صرف روحانی ہے تو اسلام یا مسلمان کے لیے اگر عیسائی ہے تو اپنی ریلیجیس پلیس پہ جائے گا ہندو ہے تو اپنی جائے گا تو بسیکلی جیمنائز کا روحانی یا دینی کام میں حصہ لینا یا خیر خیرات کرنا یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوال نظر آتے ہیں جولائی کے مہینے اس کے بعد لیو جو ہے ہپینیس کا مہینہ ہوگا جولائی کا ان کے لیے یہ بڑا چینٹی کرتے نظر آتے ہیں جولائی میں ڈونیشنز دیتے نظر آتے ہیں ریلیجیس کاموں میں بڑا انوال نظر آتے ہیں ریسپیکٹ ملے گی گورنمنٹ سیکٹر میں اگر ان کا کوئی تعلق ڈیفینیٹلی لیوز موسلی سن رولنگ پلانیٹ ہے تو زیادہ تر سرکار سے جڑے ہوتے ہیں یا سرکاری نوکری یا کوئی حکومت میں حصہ منسٹری یا اس ٹائپ کا کچھ بھی لیڈنگ رول ان کے پاس ہوتا ہے کیونکہ ان کا رولنگ پلانیٹ بیسیکلی سن ہے اور ان کو اس مہینے ملے گا جیسے اب صدر جو آئے ہیں ایران کے مسعود وہ بھی لیو بنتے ہیں اگر جس نام سے ہی دیکھیں تو دیکھیں ان کو سرکار سے جیسے کہتے ہیں رسپیکٹ اور عالد ملی گئے اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی کیریئر وائز ان کو جو اپرچونٹیز ہیں وہ ملنے کے چانسز ہوں گے بس یہ ہے کہ اندھا دون اعتماد سے ان کو بچنا ہے آوائیڈ کرنا ہے بلائنڈ ٹرسٹ کو اور ایون میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں پہ بھی کوئی زیادہ ابھی فی الحال اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی سے الارٹ رہنے کا ٹائم ہوتا تو اس میں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس طرح کا مسہب کریئٹ ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے اندھا اعتماد کیا اس کے بعد لیبرا لیبرا کے لیے یہ ایک question کرنا ہے لیو والے لوگ اکثر پوچھتے ہیں بزنس کے حوالے سے اپنا کہ بزنس میں investment اور یہ بھی ذرا بتا دیں کہ یہ جو یوگ لگ رہا ہے اس کا اثرات کب تک رہیں گے دیکھیں یہ تو اب آپ کے سامنے اسی ماہ کے انڈ پہ یہ یوگ دوبارہ لیو میں ہی لگ جائے گا بیسیکلی ابھی تو یہ ہم جو سات جولائی کو یہ لگا اس میں کینسل میں اور اسی مہینے کے اکتیس جولائی کو یہ دوبارہ لیو میں لگ رہا ہے تو اسی مہینے میں دو تاریخوں کو یہ موومنٹ متوقع ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ مہینہ لگا دونوں مہینے ان کے لیے اچھے ہوں گے لیوز کے لیے بیسیکلی تو اس کے بعد دیکھیں لیبرا کا لیبرا کے لیے بڑا فروٹفول ہونے والا ہے ان کے لیے بڑے پروسپیلٹی لہا رہا ہے ہیپینس کے مواقع لہا رہا ہے بڑے بینیفٹ چھپے ہوئے اور ان کی زندگی میں کچھ ایسے مبارک ایوینٹس نظر آتے ہیں فیملی میں کوئی انسٹرہ کے معاملہ کے ان کو خوشیاں نصیب ہوں اور ان کے فیملی میں خوشی گا مہور بنا رہے کچھ ایسے ایوینٹس ہو جائیں جو ان کے لیے یہ سمجھیں کہ وہ ان کے لیے بڑے اچھے یا مبارک ہیں لینڈ یا پروپرٹی پرچیز کرتے لگتے ہیں کوئی کار کی خریداری پوسیبل ہے اس یوگ کے نتیجے میں اسی طریقے سے میریج ہو سکتا ہے کہ فکس ہو لیبرا والوں کی شادیاں وہ ہوں اور یہ بڑا فریش پیل کریں اور فیملی کے ساتھ کوئی گھومنے پھرنے یا سفر کے بھی چانسز بنتے ہیں اس کے بعد جو فائنل اور جو آخری میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیپریکون اور ان کے لیے بڑا فورچنی فورچنی مانت ہے میں سمجھتا ہوں ان کے پرموشن بھی ہوں گے جوب پہ جو ہیں انکم میں بھی انکریز آئے گا انکریمنٹس لگ سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیسہ اور نالج دونوں میں اضافہ کا باعث بنے گا اور ان کی خوشی اور ہپی نیس پروسپریٹی دونوں کو ہی انکریز کرے گا ساتھ ساتھ بزنس کو بھی رنگ لگائے گا چار چاند لگائے گا جس بھی کاروبار سے ہیں بہت سا بہت سا اکسیل کریں گے تھوڑا سا میڈل آف دا مال ٹاف ہونے کے چانسز ہوں گے لیکن ان کو میڈل آف دا مال جا کے میں سمجھتا تھوڑا سا بہت زیادہ کرنا پڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جب میڈل آف دا مال ان کے فضول کے کوئی سفر درپیش ہو سکتے ہیں تو کوشش کریں چونہ پندرہ جولائے کے بعد اگر کوئی سفر آ رہا ہے اور یہ لالچ میں کر رہا ہے سوچ کے کہ جی کام ہو جائے گا چلو دیکھتے ہیں وہ نہ کریں کیونکہ وہ بیسٹ پول ہوگا بسی کے لیے سفر وہ ان کو بہت زیادہ فلوٹس نہیں دے بہت زبردہ اسامہ صاحب آپ کی ماشاءاللہ کلکولیشن ہوتی ہے ایک پائیسیز والوں کا بہت اتراز ہوتا ہے کہ ہمیں میشہ گنور کر دیا جاتا ہے تو پلیز میں چاہوں گا پائیسیز کے آج کمنٹس آئے بھی تھے آپ کی ویڈیو کے نیچے کہ اسامہ بھائی پائیسیز کا ٹائم کب سے اچھا ہے ایکویریس والے بھی آپ سے یہ پوچھ رہے تھے تو یہ دو لوگ کافی گلہ چکوا کرتے ہیں آپ سے یہ آخری بلوز ہے اصل میں گیر ماہ اور بار ماہ اور بار ماہ سے تو ویسے تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ پائیسیز ویسٹرن ہو یا بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں جوپیٹل ان کا رولنگ پرائنڈ لیکن پھر بھی بار ماہ گھار ہے بیسکلی یہ سپیرچویلٹی کا گھار ہے بیسکلی تو ان کو مادے کو کیا انہوں نے مادہ کا کیا کرنا ہے یہ تو آرٹسٹ لوگ ہیں بیسکلی یا روحانی لوگ ہیں تو یہ مادے میں اپنے آپ کو ڈھونڈیں ان کو چاہیے کہ روحانیت میں ایکسیل کریں مادہ ان کے پیچھے بیسی آ جائے گا لیکن یہ مادے کے پیچھے بھاگیں گے تو ان کو نہیں ملے گا اور پائیسیز چیزیں مومنٹس ان کے حق میں آئیں گی تو ان کے لئے ہوگا اب ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے کہ جی اوزہ سے اٹھا کے اس پلائنس کے سارے بینیفٹس ادھر دیتے ہیں ایسا ہی ہے بالکل اچھا صدقات کیا دیں یہ پائیسیز اگر اس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں یا کوئی ٹاف ٹائم آپ کی نظر میں ہے تو کوئی صدقہ بتا سکتے ہیں ان کے لوگ آپ کو سنتے ہیں کافی دیکھیں سمپل سی بات یاد رکھیں دو چار چیزیں ذہن میں رکھیں پائیسیز کا رورنگ پلانیٹ جوپیٹر جوپیٹر بھائیمانی نہیں کرنے دیتا جھوٹ نہیں بولنے دیتا ماندار رہنا جو ہے وہ آپ کو رکھتا ہے اور نالیج کا بسیگلی بانا جاتا ہے گیور تو اب ان کو دو تین کام کرنے ہوتے ہیں جس کی زندگی میں ایکسپینشن نہ آ رہی جوپیٹر خراب جس کے بچے نہ آ رہے ہیں جوپیٹر خراب جس کی لکھ نہ چل رہی جوپیٹر خراب جس کی جو کام میں چیزوں میں رکاوٹ قسمت بلی ہوئی جوپیٹر خراب اب اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو کسی سٹوڈنٹ کی فیس بھرنی چاہیے کسی غریب سٹوڈنٹ کی فیس بھرے یا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے استاد کو کوئی گفت یا توفیت آئیف دیتا رہے اس اکیس جولائی کو ایک مہینہ آ رہا ہے مہینے میں بڑا اہم دن ہے اگر یہ سارے بلوج اپنے اپنے استادوں کو سب کے ساتھ اکیس جولائی والے دن اگر اپنے ٹیچرز کو فادرز کو ٹیچر وہ بھی ٹیچر کی طرح باپ بھی ہوتا ہے اس میں کنسیڈر ہوتا ہے تو اگر اس کو گفت شیفت دیں گے تو بہت پودا اگلے آنے والا ٹائم میں لوگوں کو بیلی فٹ ہوں گے ٹیک ہو گیا بہت شکریہ سامر صاحب آپ کی ماشاءاللہ کلپریشن بہت اچھی ہوتی ہیں اب آپ نے ڈیٹیل بھی بتائی اور ٹاپ زورڈک بھی بتائے جو کہ لکشمی نرائن جو جولائی میں جو مطلب بن رہا تھا اس کے اندر ان لوگوں کو بینی فٹ ہوں گے اس حوالے سے بتایا تو ناظرین آپ لوگ جب فیصلہ کر رہے تھے زندگی کے متعلق یا بزنس کے متعلق یا کوئی بھی پیسے سے ریلیٹیڈ بھی لوگ ضرور دیکھا کریں کیونکہ یہ جو ٹاپ زورڈک بتا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اگر رسک لیں گے تو ان کو بینی فٹ ہوں گا اور اگر باقی لوگ رسک لیں گے تو ان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اپنا خیال ضرور رکھنا ہے اور اس لحاظ سے کہ جو اسامہ صاحب کلکولیشن بتا رہے ہوتے ہیں اس کو ضرور سننا ہے کیونکہ یہ بڑی باریکی اور ڈیٹیل میں بتاتے ہیں ہمیں آرڈینس کا فیڈ بیک بھی آتا ہے تو سر بہت شکریہ آپ کا تو ناظرین ٹاپک کا اتنام کرتے ہیں تاکہ ہم نے ویلوگ کی طرف جا سکیں اور اگلا ویلوگ ان کے ساتھ جو آ رہا ہے وہ اس سے بھی زبردست ہونے جا رہا ہے اس کا آپ کو مطلب پہ بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا زورڈک کے اندر جو بھی ٹرانزٹ ٹرانزٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور محمد صاحب کو دینجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ